نمسکر دوستو میں حریز جانگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ کلاس دوستو آج ہمیں ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں آج آپ اس ویڈیو میں جانو گے کہ ہمیں کرکیٹر بننے کے لیے کتنی پڑھائی کی جڑت ہوتی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں کرکیٹر بننے کے لیے کیا پڑھائی کو چھوڑ دینا چاہیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کرکیٹر بننے کے لیے ہمیں کتنی پڑھائی کی جڑت پڑھتی ہے دوستو اگر آپ میں کرکیٹ کا ٹیلنٹ بہت ہی زیادہ ہے اور آپ کرکیٹ بہت ہی اچھا کھیلتے ہو اور آپ کرکیٹ کے ساتھ سٹیڈی کو مینیج نہیں کر پاتے ہو تو آپ چاہو تو سٹیڈی کو بھی چھوڑ سکتے ہو پر یہ آپ تب ہی کر سکتے ہو جب آپ کے اندر پیسن اور کرکیٹ کا آکھ سٹراؤڈنری ٹیلنٹ اور دوستو اگر آپ کے اندر کرکیٹ کا آکھ سٹراؤڈنری ٹیلنٹ ہے تو سٹیڈی کرنا آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے کیونکہ دوستو انڈیا ٹیم میں سیلیکٹ ہونے کے لیے کیول اور کیول آپ کا ٹیلنٹ دیکھا جائے گا دوستو انڈیا ٹیم میں بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو ٹینتھ فیل ہیں اور دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کرکیٹ کے لیے سٹیڈی کو کمپلیٹلی چھوڑ دینا چاہیے تو دوستو اس کا انصور ہم ایج کے اکورڈنگ دیں گے دوستو اگر آپ نے کرکیٹ کھیلنا ٹینتھ یا ٹیلتھ کے بعد سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو سٹیڈی کمپلیٹلی نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ دوستو کرکیٹ کوئی ایک دو سال کا گیم نہیں ہے اس میں ہمیں سالوں سال کی پریکٹیش اور آرڈورک کی جڑت ہوتی ہے اور دوستو اگر آپ ٹینتھ اور ٹیلتھ کے بعد کرکیٹ سٹارٹ کرتے ہو تو اس سمیں کرکیٹ میں کمپلیٹیشن بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے آپ کو سٹیڈی کمپلیٹلی نہیں چھوڑنی چاہیے اور دوستو اگر آپ ٹیلتھ کے بعد سٹیڈی کو کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہو اور کرکیٹ کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہو اور دوستو اگر آپ کا بائی چانس سلیکشن نہیں بھی ہوتا ہے تو دوستو آپ کہیں کہ نہیں رہو گے تو دوستو اسی لئے آپ کو ساتھ ساتھ سٹیڈی کو بھی منیج کرنا پڑے گا اور دوستو کئی بچے ایسا بھی سوچتے ہیں کہ میں ٹینتھ یا ٹیلتھ کے بعد سٹیڈی کو کمپلیٹلی چھوڑ دوں گا اور کرکیٹ پر پورا فوکس دوں گا لیکن دوستو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو سٹیڈی اور کرکیٹ دونوں کو ایک ساتھ منیج کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کرکیٹ میں سیکسس فل نہیں ہوتے ہو تو آپ سٹیڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ نے کرکیٹ ارلی ایج میں سٹارٹ کیا ہے یعنی four five ایج میں تو اس سمئے دوستو آپ سٹیڈی اور کرکیٹ دونوں کو آسانی سے منیج کر سکتے ہو کیونکہ اس سمئے دوستو کرکیٹ اور سٹیڈی دونوں میں اتنا زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے تو دوستو کنکلیوجن یہی ہے کہ دوستو آپ کو کرکیٹ اور سٹیڈی کو ایکوالی منیج کرنا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان میں بیلنس بنائے رکھنا ہے اور اسی طرح آپ ایک چیز میں فیل ہوتے ہو تو ایک چیز میں آپ کے سکسس ہونے کے پورے چانس ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور شاتھ ساتھ میں لائک کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ